ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آج دن کا آخاز ایک انتہائی افسوسناک واقعی سے ہوا جب پشاور میں دہشتگردی ہوئی اور اے آئی جی اشرف نور صاحب خودکش حملے میں شہید ہو گئے کوئٹا کے بعد پشاور دہشتگردی کی نئی لپیٹ میں آیا ہے حکومت کے لیے نئی مشکل نئے چیلنجز کھڑے ہو گئے ہیں ادھر دھرنے والوں نے بھی حکومت کو مسلسل مشکل میں ڈال رکھا ہے آج انیس روز ہو گئے ہیں دھرنے والے نہ حکومت کی بات سنتے ہیں نہ عدالت کے احکامات مانتے ہیں اور آج بڑی دیولپنٹ یہ ہوئی کہ وزیر داخلہ ایسن اقبال صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹیس جاری کر دیا اس بات پر کہ دھرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی انہیں ہٹایا کیوں نہیں گیا راستے کھولے کیوں نہیں گئے دھرنے والے تو وہی کے وہی موجود ہیں لیکن ایسن اقبال صاحب کو توہین عدالت کا نوٹیس جاری ہو چکا ہے ابھی ہم نے آپ کو سنوایا بھی کہ وزیر داخلہ ایسن اقبال صاحب نے کل کیا کہا رہا تو ان کا کہنا تھا کہ تین گھنٹوں میں چاہیں تو یہاں سے ان لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں لیکن ہم کوئی منفی تاثر کوئی خون خرابہ کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ریاست ان کے ناجائز مطالبات پہ سرندر کر دے گی اب ہوگا کیا اسلامباد راولپنڈی کا فیضاباد کا دھرنا ختم کب ہوگا کیونکہ اس وقت کی جو اپ ڈیت ساری ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامباد انتظامیہ نے آج رات بارہ بجے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے تو گورنمنٹ کرنے کیا جاری ہے سٹریٹیجی کیا ہے اس کے لیے بات کریں گے ایکسکلوسیولی آج پرگرام میں لہو سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بلسیرے داخل جناب احسن اکبال صاحب اسلام علیکم احسن اکبال صاحب بہت شکریہ آپ پرگرام کے لیے وقت دینے پر آج بہت بڑا دن ہے پشاور میں افسوسناک واقعہ ہوا ایک بار پھر سے آپ کو توہین عدالت کا نوٹس مل گیا ہے اور اب اسلامباد انتظامیہ نے بارہ بجے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے تو یہ فرمائیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے آپ لوگ آپریشن کرنے جا رہے ہیں ایکشن کرنے جا رہے ہیں بارہ بجے کے بعد اسلامباد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ غریدہ سب سے پہلے تو میں سلام کرنا چاہوں گا میجر اسحاق کو اور اے آئی جی اشرف نور کو جنہوں نے تواتر دو دنوں میں ایک نے فوج کی طرف سے اور ایک نے پولیس کی طرف سے قربانی دی دہشتگردی کے خلاف اور یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے ان دونوں کی قربانیوں کا واقعہ کہ پاکستان حالت جانگ میں ہے درست اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند ایسے اناثر کے جو خود کو مذہب سے وابستہ کہتے ہیں وہ پاکستان کو ایک ایسے وقت میں ڈی سٹیبلائز کرنے کی مہم پر ہیں کہ جب ہم بیرونی دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑے ہیں اور یہ ایک واقعہ جب ہوا اس سے پہلے ان سے بات چیت کی گئی جب یہ لوگ لاہور سے روانہ ہوئے تو حکومت پنجاب کے ساتھ یہ رابطے میں تھے اور رانہ سناؤلہ صاحب کی قیادت میں جو پنجاب حکومت نے ان سے مذاکرات کیے انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی حلف دیا کہ ہم کسی صورت دھرنا نہیں دیں گے بلکہ اسلام آباد پہنچ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے ڈسپرس ہو جائیں گے وہ انڈر ٹیکنگ ریڈن دی تھی انہوں نے جی انہوں نے ان کے ساتھ کہی اور اس بات کے گواہ بھی ہیں اور رانہ سناؤلہ صاحب زبانی تھی کی تحریری تھی اب یہ مجھے نہیں معلوم لیکن اس بات کو رانہ سناؤلہ صاحب کیا چکے ہیں یہی چل رہا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے اسلام آباد میں نہیں لیکن یہ مذاکرات کے ذریعے یقین دہانی کرا چکے تھے کہ ہم بلکل کسی قسم کا دھرنا نہیں دیں گے اور وہاں دعا کر کے ڈسپرس ہو جائیں گے اور واپس آ کے لاہور میں پھر مذاکرات کریں گے بھار سورت ان دنوں میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ ایام جو ہیں وہ چیلم کے جلوسوں کے بھی دن تھے اور اس وجہ سے پنجاب حکومت تھوڑی سی زیادہ محتاط تھی کہ پنڈی کے اندر چند سال پہلے ایک بہت واقعہ ہوا تھا فرقہ ورانہ فساد کا کہ کسی صورت میں ایسی کوئی صورت نہ بگڑے انہوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہاں پر بیٹھ گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اخبار کے اندر بقاعدہ پہلے دن سے جب یہ جو ایکٹ ہے اس کے اوپر جس پر جھگڑا کھڑا کیا گیا ہے اس کی پوری کہانی یا اس کے واقعات کا ایک تسلسل دے دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک دن بھی اس ملک کے اندر قانونی یا معنوی طریقے سے کوئی ابحام نہیں پیدا ہوا تھا نہ کوئی تبدیلی ہوئی تھی اب تو آئیس ای نے ریپورٹ بھی دے دیا ہے کہ ان کے پلیٹیکل موٹفز ہیں اب اصل بات یہ ہے کہ این اے ون ٹوئنٹی سے ان کا آغاز ہوا اور اس کے بعد این اے فور میں یہ گئے وہاں پر ایک مخصوص مہم کے ذریعے انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کو ٹی وی کے اوپر خود ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور الیکشن میں لڑنے جا رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ختم نبوت جیسا مسئلہ جو ہر مسلمان کے لیے بہت دل کے قریب ہے جس کے لیے ہر مسلمان گردن کٹانے کے لیے تیار ہے جس کے لیے پوری قوم متحد ہے انہوں نے اس حساس مسئلے کو اپنی انتخابی مہم کے لیے چنا اور اس کے اوپر قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی یہ بہت قابلے مضابق لاتے ہیں حیث صاحب اب یہاں پر دوڑی سوالات جنم لیتے ہیں لیکن پہلے سوال جو اس کا امیڈیئٹ جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں بارہ بجے کے بعد ایکشن لینے جا رہے ہیں مزید مضاقرات کریں گے ہم نے بہت کوشش کی یہ اٹھارہ دن میں پنڈی اور اسلام آباد کے عوام سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی اور جیسے میں نے کل کہا کہ ہمارے پاس یہ آپشن کسی وقت بھی تھا کہ ہم ایکشن کرتے تین گھنٹے میں یا چار گھنٹے میں اٹھا سکتے تھے لیکن ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو شر پسندی کے عزائم رکھتے ہیں اور پھر جو یہ مذہبی حساس معاملہ ہے اچھا تھا کہ اگر ہم نے وقت سے پہلے کوئی ایکشن کیا تو یہ لوگوں کے جذبات کو بڑھکائیں گے اور لوگ ان کے عزائم جانے بغیر اس میں اب رکابر کیا ہے سپریم کورٹ آپ کے ساتھ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے ساتھ ہے آپ کو تو توہین عدالت کا نوٹس مل گیا ہے کہ آپ کرنے ہی کام کو آپ نہیں کر رہے ہیں پور امن ریزولوشن کے لیے اس حد تک سپیس لی اور فراہم کی ان لوگوں کو کہ مجھے توہین عدالت کا نوٹس لگیا میں نے کسی وقت عدالت کے احکامات کی حکم عزولی نہیں کی عدالت نے کہا اس دھرنے کو ختم کرائے جائے انہوں نے کہا تھا کسی بھی طریقے سے ختم کر رہے ہیں جی کسی بھی طریقے سے تو ہم نے مذاکرات کو موقع دیا اور تمام علماء کو اس کے اندر ڈالا تمام مشایخ اعظام کو ڈالا اور انہیں یہ کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کے ان کو قائل کریں سب پھر آج بارہ بجے کے بعد آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اسلامباد آئی کورٹ نے تو مجھے کنٹیمٹ کا نوٹس ایشو کر دیا ہے لہٰذا اب ان کو بارہ بجے تک نوٹس دیا گیا ہے کہ یہ اپنا دھرنہ جو ہے کال آف کریں چیک چونکہ اس سے ملکی سبکی ہو رہی ہے ان کے دھرنے کی تصویریں اور ان کے دھرنے کی خبریں پاکستان کے دشمن ملک پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بارہ بجے کے بعد بھی نہیں اٹھتے تو آپ لوگ ویٹ کریں گے نہیں ہم انشاءاللہ جو بھی عدالت کے حکم ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو حکامات ہیں اور جو ہماری اپنی ڈیوٹیز بھی ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کے جان اور مال کا تحفظ کریں ہم عدالت کے ایک اندے پہ بھی ہر چیز نہیں پھینکنا چاہتے کیونکہ عدالت نے آج کہا ہے کہ تشدد نہ کریں لیکن ٹیئر گیس چلائیں تو وہ تو بندے ویسے ہی ہٹ جائیں گے تو کوئی ٹیئر گیسنگ کا کچھ ابھی مجھے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے بھی چند بزرگوں کے اور مشاہخ کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک آخری کوشش کرنا چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے بات چیت کے ذریعے کہ کال آف ہو سکے اور اس کا کوئی حل نکل سکے تو ہم ابھی بھی اگر یہ بارہ بجے تک یا اس کے لگ بھگ کوئی آبرو مندانہ ایگزٹ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہم نہیں چاہتے کسی قسم کا کوئی ایسا ایکشن ہو کہ جس سے ایک کسی کو خراش بھی آئے کیونکہ یہ لوگ جو آ کے بیٹھے ہیں جن کو بہکا کے لائے گیا ہے یا جن کو کوئی غلط معلومات دی گئی ہیں یہ آئے تو ایک نیک مقصد کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ان کو نکال کے لائے ہیں یہاں پہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں یہاں پہ کوئی اور تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے تو ایک بڑے جذبے کے ساتھ لوگوں کو بہکا کے یہ لے آئے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر یہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ لوگ آئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس سے بلا وجہ تشدد ہو یا کوئی سختی ہو لیکن اگر کیا حکومت گھبرا رہی ہے سپریم کورٹ آپ کے ساتھ ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ان کو ہٹائیں اسلامباد ہائی کورٹ نے اب تین دن کا آپ کو آلٹی میٹم دے دیا ہے ایجنسیز آپ کے ساتھ ہیں حکومت نہیں گھبرا رہی حکومت اپنا فرض ادا کرے گی تاہم حکومت کا یہ فرض تھا کہ وہ تمام اقدامات اٹھائے جس سے کل کو کوئی یہ انگلی اٹھا کے نہ کہہ سکے کہ آپ نے مذاکرات کے ذریعے چلیے دو دن چار دن آلٹے ہم نے وہ تمام کوششیں کی ہر دروازہ کھٹ کٹایا ہر بزرگ کو دعوت دی میں نے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے کہا کہ ہے کوئی پاکستان میں مذہبی رہنما جو بیچ میں پڑے اور اس مسئلے کو ان کو سمجھائے دیکھئے جس قسم کی زبان وہاں سے استعمال کی جا رہی ہے ہمیں نوجوان سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپہ رحمت تھے وہ جو انہیں گالیاں دیتے تھے اسے بھی وہ محبت سے پیش آتے تھے تو وہاں سے جس طرح کے مغلزات بولے جا رہے ہیں وہ دین کے لیے اور خاص طور پہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے والے سے جو ان کا دعوے دار ہیں لوگ کہ ہم ان کے نام کے لیے آئیں ان کو یہ زیب نہیں دیتے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوری طور پہ اب حل کیا جائے اسلام آباد پنڈی کے لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے لوگ بچارے جو آدھے گھنٹے کی مسافت ہے پانچ پانچ گھنٹے میں حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا کے نہیں ہوا جی ہو چکا ہے ہمارا بھی ہو چکا ہے اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچی آج بارہ بجے کے بعد ہم نے ایک دفعہ پھر کوشش کی ہے ان کے پاس ایک وفت جو جگہ ہے اس کو ہم نے منڈٹ دیئے کہ اگر آپ حل کر سکتے ہیں آج رات بارہ بجے آج تک بارہ بجے بہت ٹائم ہے میں دعا کرتا ہوں ابھی بھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کوئی ایسا حل نکل آئے جس سے یہ مسئلہ کا ایک اچھا فوج سے مدد لینے کا آپشن آپ کے ذہن میں ہے دیکھئے فوج ہمارا ایک قومی ادارہ ہے اور فوج اس وقت ایک دیشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح داقلی محاضوں میں فوج کو ملوث کرنا بھی مناسب نہیں جبکہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہو تو ہمارے پاس پولیس ہے جس کی پروفیشنل صلاحیت پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے فرنٹیر کانسٹیبلری ہے جس کے اوپر اعتماد ہے رینجرز ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہے پاکستان کے اندر سیول جو انسٹیچوشنز ہیں سیکیورٹی کے سیول آرم فورسز ہیں دیئر ویری کیپیبل دیئر ویری پروفیشنل تو اس لیے ابھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی فوج کی مدد کی ضرورت پڑے فوج ہمیشہ جب بھی کبھی سیول انتظامیہ اسے بلاتی ہے تو وہ ضرور آتی ہے یہ آپشن ہوتی ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں ابھی میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اس کا کوئی پرامن اللہ کرے آج رات حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی ایسی انپلیزنٹ انسیڈنٹ نہ واقع ہو اسلامباد ہائی کورٹ نے آپ کو ایک تو یہ الٹی میٹم دیا ہے کہ تین دن میں ان کو منتقل کروا دے پریڈ گراؤنٹ میں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان کا دھرنا یہاں سے وائنڈ اپ کروا دیا جائے انہیں کہیں اور منتقل کرنے کی ضرورت نہ پڑے راجہ زفر الحق کمیٹی کی رپورٹ ستائیس کو مانگی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے دینے جاری ہے گارمنٹ دیکھئے ابھی تک راجہ زفر الحق کمیٹی کی رپورٹ ہتمی نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ میں اس کمیٹی کا رکن ہوں تو میں نے تو ابھی تک کسی کے رپورٹ پر دستخط نہیں کیا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ سپریڈ ہے اور تھری ایرز یہ تین سالوں پہ کمیٹی جو پارلیمنٹ کی بنائی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے مذہبی جماعتوں کے نمائندے بھی تھے اور اس کمیٹی نے کوئی ایک اتراز نہیں اٹھایا کسی جماعت نے ایک اتراز نہیں اٹھایا تو اس نے تقریباً ایک سو چھبی سے جلاس کی ہے اور انہیں جلاسوں کی کاروائی ہزاروں صفحات پہ محیط ہے تو جب تک آپ اس کی مناسب تحقیق نہ کریں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق کسی کے ایمان سے ہے اور اس پر آپ بلا وجہ سیاسی مسئلہت کی بنا پر کسی کو نہ الزام دے سکتے ہیں نہ کسی کو بے گناہ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے ضمیر کے مطابق اپنے یقین کے مطابق نتائج پہ پہنچنا ہے اس کے لیے راجہ زفر الرق بھی کوشش کر رہے ہیں ہم سب بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے ابھی تک ریپورٹ تیار نہیں ہوئی ابھی اس کی حتمی ترتیب اس کو حتمی طور پر شکل سامنے نہیں آئی سپائز کو پریزنٹ کر سکیں گے اگر تو وہ ہو گئی اس دوران میں تو کر دیں گے ورنہ انہیں بتائیں گے کہ ابھی یہ تیار اپنے فائنلائزیشن کے مراحل میں اور جو ہی اس کی حتمی ریپورٹ مرتب ہو جائے گی تو ہم شیئر کر دیں گے کوٹ کے ساتھ ایسن اکبال صاحب چونکہ معاملہ بہت سنسٹیف ہو چکا ہے سنسٹیف اندہ سنس آپ نے پہلے بھی کہا کہ حکومت کے صبر کا پیمانہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے لیکن یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیوں اس میں ہو سکتا ہے کسی ایک فریق کی غلطی ہو لیکن کیا کہیں حکومتی صفوں کی غلطی تھی کوئی ذمہ دار تھا اگر کوئی ہے اس میں معاملہ یہاں تک یہ ایک مہم کا حصہ لگتا ہے ہمارے جو انٹی پی ایم ایل این فورسز ہیں انہوں نے کوشش یہ کر رکھی ہے کہ اگلے انتخابات میں پی ایم ایل این کو وی کرنے کے لیے جو اس کی پاکٹس ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے اور ہمارے جو بریلوی مکتبہ فکر سے یا ہنفی مکتبہ فکر سے ووٹرز ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کو ہمیشہ ووٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایک نیا پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا اور اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا گیا پھر یہ این اے وان ٹوینٹی میں ان کے مقصوص انداز میں عزائم سامنے آئے پھر این اے فور کے اندر جو پشاور میں ہوا یہ وہاں پر آئے تو یہ ایک انتخابی تیاری ہے اگلے انتخابات کے لیے جس کا مقصد ہے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ کرنا ہے یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا میں ذرا بازے کر دوں دیکھئے قانون سازی دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ قانون سازی ہوتی ہے جو حکومت کرتی ہے وزارت قانون اس کے اندر کردار ادا کر دی ہے یہ جو قانون بنا یہ وزارت قانون نے نہ تیار کیا نہ اس کی نگرانی میں بنا یہ ایک پارلیمنٹ کی آل پارٹیز کمیٹی تھی جس نے ایک سو چھبی سے جلاس کیے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون کا مسفدہ بنا کے وزیر قانون کے حوالے کیا کہ اس کو آپ اسیمبلی میں پیش کریں اس معاملے میں وزیر قانون کی حیثیت ایک میسنجر کی تھی صرف وہ ایک زیر زبر اس قانون کا تبدیل نہیں گا سکتے یہاں پر ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ یہ ترمیم شاید نون لیگ کے صفوں کے طرف سے آئی نہیں نہیں شاید زاہد حامد صاحب کی طرف سے آئی تھی یا ایک خاتون وزیر کا نام بھی آ رہا ہے یہ ایسا پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے یہ جو قانون کا مسفدہ ہے یہ ایک کمیٹی نے مرتب کیا جس میں تمام جماعتوں کے بشمول مذہبی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے تو یہ ترمیم آئی کس کی طرف سے تھی اس کمیٹی کی طرف سے یہ پروپوز کس کی طرف سے کمیٹی میں کسی ایک شخص کی طرف یا سب کی متفقہ تھی یہ بھی ہم اس کے جا لینے کہ کسی ایک کی طرف یا مشترکہ اس لئے کمیٹی بنایا جو رائے ہو اس میں مذہب جماعت اسلامی بھی تھی جیو آئی ایف بھی تھی یہ ساری ایمکیو ایم بھی تھی ساری جماعتیں تھی تو کسی ایک جماعت کی طرف سے آئی تھی ہے سب نے بیٹھ کے ڈیسائٹ کیا ہے ابھی تک تو جو میرا تاثر ہے سب نے اجتماعی طور پر وہاں پہ کسی نے کوئی ایک ایجنڈا خود ڈرائیو نہیں کیا سب نے مل کے کلیکٹیو مشاورت تھی اس کے ساتھ وہ چیزیں بناتے تھے اور پھر آپ دیکھئے غریضہ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب یہ تجاویز مرتب ہو گئی تو یہ قومی اسیمبلی میں مطالعے کے لیے لے کی گئی اور عملا کوئی دو مہینے کے کتنے یہ پبلک ڈومین میں رہیں کہ کسی اور ویب سائٹ پہ ڈھال دی گئیں کہ بھی کسی کو اس پہ کوئی اتراز ہے تو کوئی کرے جب یہ سینٹ میں پاس ہو رہی تھی تو جی ایو آئی ایف کے ایک سینٹر نے اس پہ کہا کہ اس کے انوان کے حوالے سے اس کے مطن کے حوالے سے نہیں حلف کے انوان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ مجھے ایک جملہ یہاں سے ہٹا ہوا لگتا ہے وہ جملہ وہاں سے نکال کے نیچے لگا دیا گیا تھا کہ میں سولم لی افرم کرتا ہوں کہ مدرجہ بالا تمام عبارت میری ٹھیک ہے بجائے اس کو ریپیٹ کرنے کے اور اس کے قانونی اور معنوی لحاظ سے کوئی حیثیت میں تبدیلی نہیں تھی لیکن جب انہوں نے یہ ترمیم پیش کی تو اس موضوع کی حساسیت کی وجہ سے وہاں پہ ہی کھڑے ہو کے راجہ صاحب نے اور وزیر قانون نے کہا کہ ہم اس ترمیم کی مخالفت نہیں کرتے اگر ان کی تسلیح ایسے ہوتی ہے وہ پک کر لینا جو کہ اس قانون کی زیر اور زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتا تھا چیک اس نے تو صرف ذابطے کے تحت اس کو میسنجر کے طور پہ کمیٹی سے لے کے اسیمبلی میں لے کیا چونکہ یہ رولز آف بزنس کے اندر وزیر قانون کو کہا جاتا ہے کہ وہی بل پیش کرتا ہے تو لہٰذا جو یہ مطالبہ ہے کہ وزیر قانون مصطافی ہوں اس کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں یہ انصاف میں مبنی نہیں ہے اب یہ جو دوسرا قانون ہم نے بنایا ختم نبوت کا جس کے تحت وہ شک جو دوہزار دو میں ڈالی گئی تھی اور وہ صرف دس دنوں کے لیے تھی دس دن کے بعد وہ فوت ہو گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر کوئی قادیانی ووٹر خود کو مسلمان کے طور پہ انلسٹ کرا لیتا ہے آپ اس پہ اتراز نہیں کر سکتے یہ قانون دوہزار دو کے بعد فوت ہو گیا تھا اب اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے اب یہ وزارت قانون نے بل تیار کیا اور حکومت نے اس کو بنا کے پیش کیا اور منظور کرایا لہذا اس کی ذمہ داری اماری ہے جو پہلا الیکشن لوہ تھا وہ ایک پارلمانی کمیٹی نے بنایا تھا جس میں تمام لوگ شریک تھے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب کسی نے اس پہ ذرا شبے کا بھی اظہار کیا ہم نے اس کو سب نے مل کے ٹھیک کر دیا کہ ختم نبوت ایک ایسا حساس مسئلہ ہے کہ اس میں ایک بال برابر شک بھی آپ روا نہیں رکھ سکتے یا کسی کو موقع نہیں دے سکتے تو حکومت کی اس سے زیادہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے پہ وابستگی یا حساسیت کیا ہوگی ہم سب ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں مسلمان ہیں اور اس کے لیے جان سکتانے کے لیے جان رہے ہیں کہ ایک چھوٹے حلف نامے کی بات ہوئی تھی ایک حلف نامے کی بات ہوئی تھی اور اس سارے مسئلے کی وجہ سے آپ گارمنٹ کو سب لوگوں کو روزانہ آکے آکے اپنے ایمان کی سنت دینی پڑتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے سنت دینی پڑتی ہے اسیمبلی میں یہ کہا آپ نے ایک دفعہ حلف دے دیا کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب میں کلمہ پڑھ لوں اور میں ایک دفعہ یہ حلف دے دوں کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں تو مجھے اگر گلی گلی محلے محلے جا کے یہ سنت لینی پڑے گی اور حلف دینے پڑیں گے کس قسم کا معاشر ہے پھر ہم نے اللہ میاں کے لیے کیا چھوڑا ہے لیکن اس معاملے سے ہٹ کے ایسان اقبال صاحب لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور میں بھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی فاقی وسیرہ داخلہ ایسان اقبال صاحب جن کو نواز شریف صاحب کے ساتھ اندر نیب عدالت میں جانے نہیں دیا جاتا وہ رینجر سے علج پڑتے ہیں کہ آپ مجھے روکنے والے کون ہوتے ہیں نہیں وہ اس بات پہ میں آپ سے وہ بھی بزار ایک گروہ جس نے عوام کا راستہ روک رکھا ہے وہاں ایسان اقبال صاحب غصے میں نہیں آتے کہ آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں نہیں میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ ان کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے میڈیا کے اوپر کافی اظہار کر چکا ہوں اپنے جذبات کے کہ یہ نہ دین ہے نہ یہ ہمارا مذہب ہے نہ یہ اس ہستی کی تعلیم ہے جس کے نام کو لے کر یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حدیث حضرت ابو حریرہ حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے راستے سے کانٹوں کی جھاڑی کو اٹھا دیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اسی تنا ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منصوب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو جنت میں بہت خوش تھا اور جب میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ جنت اس لیے پہنچ گیا کہ لوگوں کے راستے میں ایک درخت تھا جو راستہ رکتا تھا اس نے اس درخت کو وہاں سے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو تو جس دین اور نبی کی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے تو اپنی امت کی آسانی اور راستوں کو کھولنے کی بات کی پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو تو ہم راستے مل کے مریضوں کی جان لے لیں طالب علموں کو سکول جانے سے رکھ دو لوگ جان باک ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں کی زندگی کو ایک عذیت بنا دیں تو یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے پریٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ آپ دھرنا دیجئے مہینہ دیجئے دو مہینے دیجئے چھے مہینے دیجئے آپ کا حق ہے ہم ایک جمہوری ملک ہیں اس میں لوگ اتجاج کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو اس طرح عذیت دینا لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے برابر ہے یہ ختم نبوت سے آپ دشمنی کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی میں عذیت ڈال کر اور اپنے الیکشن کے لیے خود موصوف کہہ چکے ہیں کہ ہم اگلہ الیکشن لڑیں گے تو آپ نے اپنے الیکشن کے لیے ختم نبوت کا نعرہ چنا اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں سپریم کورٹ اور اب ہائی کورٹ اسلامباد کی ہائی کورٹ بھی کہہ چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے آج ایک اور بڑی امپورٹن بات کی ہے جو کہ کل سپریم کورٹ نے بھی کی تھی کہ ایسا تاثر کیوں ہے کہ خفیہ ایجنسیاں اس دھرنے کے پیچھے ہیں اور اس تاثر کو ختم کیا جائے اگر یہ غلط ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام ملک کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ مل کر ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کو درپیش ہیں اور اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں اور اسی لیے ہم نے اٹھارہ دن لگائے اور ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت ٹرینڈ لوگ ہیں اور انہوں نے بڑی منظم منصوبہ بندی کے ذریعے ایک بڑا سٹریٹیجک پوائنٹ چنا اس کے بعد ہمیں اطلاعات آئیں کہ کس طرح انہوں نے اندر سے اپنا کمیونیکیشن کا سسٹم چلایا اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ان لوگوں کی سوفیسٹیکیشن کا ایک عالم آج مجھے شام میں ریپورٹ آئی کہ اسلام آباد سیف سٹی کے جو چار کیمرے ان کو مانیٹر کرتے تھے ان کی کیبلز بھی کار دی گئی ہیں اوکی اب دیکھئے یہ کام بڑی اسلام آباد سیف سٹی کے چار کیمرے جو کے دھرنے کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کی کیبلز کار دی گئی ہیں اب یہ کام بہت ٹرینڈ لوگ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ان کی صفوں میں بہت ایک منصوبے کے ساتھ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اس لیے ہم نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے اور ہم ابھی بھی احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کے احکامات پہ بھی عمل درامت ہو لیکن ہم کسی بڑے خطرے سے بھی بچیں چونکہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ایک لال مسجد اور ملے ایک موڈل ٹاؤن کا سانیہ ملے جس کے اوپر ہم اپنی اگلی الیکشن کیمپین کو چلا سکیں یہ بڑے خطرناک ہے اور اسی اسی طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان تمام حکومتوں نے تمام صوبائی حکومتوں نے وفاقی حکومت نے مل کے تمام ریاستی اداروں کے مدد سے تیار کیا تھا جس قسم کی تقاریر اسلام آباد میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پورے دنیا میں جا رہی ہیں کیا یہ تقاریر نیشنل ایکشنل پلان کے زمرے میں نہیں آتی ہیں یہ چیزیں بلکل نفرت کے اوپر مبنی جو مواد ہے اس کے اوپر ضرور کاروائی ہوگی اور میں آپ کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہماری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیٹمنٹ اور ان کی حرمت کے لیے جذبات کسی سے کم نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میرے والد حضور کے ہمسائے ہیں جنت البقی میں دفعہ میری والدہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے اسلام اور قرآن کے لیے ساری عمر کوشش کی اور توہین رسالت ان کا قانون ان کی تحریک پر بنا تو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری گردنیں حاضر ہیں لیکن یہ لوگ جو خود سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا سارا سیٹیفیکٹ یا کاپی رائٹس ان کے پاس ہیں اور باقی مسلمان سارے مرتد ہو گئے ہیں یہ وہ رویہ ہے جو ایک خطرہ ہے ہمارے اندر ایک بیماری ہے ہمیں امت کو جوڑنا ہے اور ہمیں لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے ایمان کا اترام کرنا ہے اجازت دیجئے گا چھوٹی سا انٹرپشن کے لیے پھر آباد کنٹینیو کیجئے گا آپ میں ایک دفعہ پھر پچھلے اٹھارہ بیس دنوں سے میں مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب پریس کانفرنس میں آتے ہیں قومی سیملے میں آتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ جا الحمدللہ میں مسلمان ہوں میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے تو آج آپ یہ بھی اہد کیجئے آپ نے اپنی بات مکمل کی آپ نے اپنا خاندانی حوالہ بھی دیا پھر آپ نے کہا کہ یہ رویہ بہت خطرناک ہے کہ ہم دوسروں سے سرٹیفیکٹ مانگتے ہیں ان کے ایمان کا ان کی عقیدہ کا تو اب یہ بھی اہد کیجئے کہ آج کے بعد آپ کو کسی اور کو بطول وزیر داخلہ اپنے ایمان کا سرٹیفیکٹ دکھانے کی ضرورت پیشتے ہیں کیونکہ آپ بہت سے لوگوں کے لئے موڈل ہیں جی جی بلکل اگر ہمارے وزیر ایسے کر رہے ہیں تو دیکھیں نہیں میں آپ کو دیکھیں یہ بدقسمتی سے بات اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ جس گروہ کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہمارے وہ سادہ لوگ مسلمان وہ مذہبی پس منظر رکھنے والے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جس نے کوئی ٹائی لگا لی یا جس نے کوئی کوٹ پہن لیا وہ پتہ نہیں مرتد ہو گیا یا سیکولر ہو گیا کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ کلین شیو انسان ایک جین پہنا ہوا انسان یا ایک بلکل دنیا دار انسان اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے جو محبت ہے وہ اس قدر ہو کہ ایک بہت بڑے امامہ اور جبہ پہنے والے انسان سے زیادہ ہو ہم لوگوں کے جذبات اور ایمان کے اوپر فیصلے نہیں دے سکتے اور اس روئیے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا بھی ہمیں وقت ملا ہم ایسے روئیوں کی حوصلہ شکنی بھی کریں گے ان کا تدارک بھی کریں گے ہم اس قسم کا اسلام اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ جہاں سٹریٹ جسٹس ہو کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ حملہ کر دیں اب وہ میرے گھر پہ ناروال میں بھیج دیئے بھی کس بنا پہ کیا کیا چیز ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے خلاف فتوہ دینے والے آپ کون ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے خلاف فتوہ دینے والے اگر اس ملک کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کی تعریف کرنی ہے یہ ریاست کا کام ہے قادیانیوں کو جب غیر مسلم قرار دیا گیا قومی اسیمبلی نے قرار دیا نا تو اس ملک کی پارلمنٹ ایمان کی سب سے بڑی محافظ ہے میں اس مامرے پر بھی آپ سے ایک ڈیبیٹ رکھوں گی اس مامرے پر بھی میں آپ سے ایک ڈیبیٹ رکھوں گی اس ملک میں جہاد کا اعلان اگر کرنا ہے وہ گلی گلی میں نہیں ہوگا وہ ریاست نے کرنا ہے اسی طرح اس ملک میں کس کو کیا سزا ملے گی کون واجب القتل ہے کون واجب قتل نہیں ہے یہ فیصلہ ریاست نے کرنا ہے کسی نے فتوے کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہے میرے پاس بہت چونکہ ختم ہیں اور بہت سے questions ابھی باقی ہیں ایسا نقبال صاحب quickly coming back to the politics دھرنے وغیرہ کے حوالے سے عصاق ڈار صاحب کا نام ایسیل پر ڈالنا ہے آپ کے منسٹری کے پاس پہنچا ہوئے معاملہ ڈالیں گے میرے پاس تو نہیں آیا میں نے ابھی کوئی ایسی فائل نہیں دیکھی اور جب بھی آئے گا ہم جو بھی معاملہ ہم اسے قانون کے مطابق جو ذابطہ کی کاروائی ہوتی ہے ہم قانون کے دارے میں کرتے ہیں ایساق ڈار صاحب کا نام ایسیل پر ڈالنے والا ہے جب آئے گا تو آئے گا دوسرا معاملہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہلکہ بندیوں کا بن سینٹ میں پھسا ہوئے زرداری صاحب نون لگ کہہ رہی ہے کہ اگر انتخابات ڈیلے ہوئے زرداری صاحب کے رسکانزبل ہوں گے اس بات کا فیصلہ بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑی دو امپورٹن باتیں کہہ دی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ تصادم چھوڑ دیں تو پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے نہیں دیکھئے ہم نے تو کسی کے ساتھ تصادم نہیں کیا ہم نے تو کوششوں کو آسان کیا سب کے لیے اور کسی پہ آسان نہیں کیا چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک کلچر پر یقین رکھتے ہیں اور میں کئی اقدامات کا حوالہ دے سکتا ہوں جو ہم نے میں نے تو کم از کم وزارت داخلہ کے حوالے سے لیے ہیں تاکہ کوئی تلخیہ نہ بنے اور ہم چیزوں کو نارمل لے کے جائیں البتہ یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اگر ان کی ہٹ درمی سے الیکشن کا التباہ ہوا یا کوئی خلل پڑا اس عمل میں تو اس کی سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ گرے گا وہ بالغ ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے ہم کوئی نہ ان کی منت کر رہے ہیں انہوں نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں آن ریکارڈ ہماری کوشش بھی ہے اگر وہ بروقت فیصلے نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی کے تحت آپ کو ایک بہران پیدا ہو جائے گا ایک آئینی بہران پیدا ہو جائے گا کہ آپ نے ہلکا بندی سینسس ہو چکا ہے اس کے مطابق ہلکا بندی کا وقت نہیں ہوگا تو یا تو آپ کو پھر ایمرجنسی ڈیکلیر کر کے اسیمبلی کی مدت ایک سال بڑھانی پڑے گی یا کوئی اور آپ کو کیفیت نکالنی پڑے گی تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا آپ سسٹم کو ڈسرپٹ تو نہیں کر سکتے بروقت انتخابات کرانے کے لیے وہ اپنا جمہوری کردار ادا کرے اگر قومی اسیمبلی میں اس نے ووٹ دیا ہے تو سینس میں ووٹ دیتے ہوئے کیا اطراز ہے میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اور آخری سوال بہت امپورٹن کرنا ہے حافظ سعید صاحب کے حوالے سے امریکہ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ حکومت پاکستان انہیں گرفتار کر کے سزا یقینی بنائے حافظ سعید صاحب کا سٹیٹس نہیں جو میری معلومات ہیں ان کا اتجاج ہے جو کہ آتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہم قانون کے مطابق چلیں گے پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے تو ہم موسیقی